ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی نیت دے میرے ربہ کسی کو پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ریشما کے بھائی اندرجیت عمر میں اس سے کافی بڑے ہیں ان کے بیچ تب تک بڑا ہی فارمل رشتہ رہا جب تک وہ پڑھ رہے تھے اندرجیت کی پڑھائی ہمیشہ آسٹل میں رہتے ہوئے پوری ہوئی پچھلے بیس سالوں سے اندرجیت نیو یورک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے جب ریشما چھوٹی تھی تو ان سے باتچیت کم ہی ہوتی تھی کیونکہ اندرجیت عمر میں بڑے تھے ان کے ساتھ ریشما کا سممان کناتا تھا جب سے ریشما نے ہوش سمحالا اس نے اپنے بھائیہ کو ہمیشہ پڑھتے ہی دیکھا ویسے اندرجیت کی پسنیٹی ہمیشہ سے انٹروورٹ رہی ریشما تاجب کرتی تھی کیونکہ کوئی اتنے گھنٹے لگاتا کیسے پڑھ سکتا ہے تب ان کے پریوار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندرجیت بہت بڑے لیکھت بنے گے ان کی ماں بھی لیکھکا ہے اور اندرجیت ماں کے نقشے قدم پہ چلے اندرجیت سے پیار بھرا رشتہ تب بنا جب ریشما انہیں جاننے لگی ان کی کتابیں پڑھ کر سمجھ سکنے کی کشمتہ ریشما میں وکست ہونے لگی ریشما کہتی ہے کہ اس کے بھائی کی ایک خاص بات ہے کہ انہیں کمپیوٹر بہت پسند ہیں وہ یا تو پڑھتے لگتے ہیں یا پھر کمپیوٹر بھی ملتے ہیں اور اب اپنے بھائی سے ریشما کا رشتہ کافی حد تک دوستانہ ہو گیا ہے جب سے وہ امریکہ میں بسے ہیں ایسا ایک بھی اکشہ بندن کا تیہوہار نہیں گیا جب ان کی بھیجی راہ کی انہوں نے کلائی پہ نہ باندھی ہو وہ ای میل کے ذریعے اپنی راکھی باندھے فوٹو اسے ضرور بھیجتے ہیں اور ہاں راکھی کے عوض ریشما کو اچھی خاصی رقم بھی بھیجتے ہیں دوستو رشتے بھائی بہن کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ پتہ پتری کا رشتہ دوستوں کے رشتے کلاس میں کلاس میس کا رشتہ ان پہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پہ گصہ کرنا چھوڑ دے تب سمجھ لینا کہ تم اس انسان کو کھو چکے ہو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو لگ بگ ستر سال سے زیادہ عمر کی دو بہنیں اپنے بھائی کے جن دن پہ اسے سرپرائز دینا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ جلد بازی میں بینہ ریزرویشن کے لمبی تکلیف دہے یاترہ کر کے اپنے بھائی کو چونکانے کے لیے اس کا من پسند اپہار لڈو لے کر اس کے گھر پہنچتی ہیں دروازے پہ لڈو کے پیکٹ پہ جلتا ہوا برث ڈے کینڈل رکھ کر کال بیل بجھا کر چھپ جاتی ہیں اور بھائی جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے بہنیں ہیپی برث ڈے ٹو یو گانے لگتی ہیں اور اس انیکسپیکٹڈ خوشی سے بھائی کی آنکھیں بھر آتی ہیں دوستو یاد کیجئے ایسے کئی واقعے جو آپ کی زندگی میں بھی ہوئے ہوں گے دوستو جن بھائیاں بہنوں کے ساتھ ہم پلے بڑے ہوتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد ہمارے سپنے ہماری پرائیورٹیز اور ہماری دنیا بدل جاتی ہے پھر بھی ہمارے دل کے کسی کونے میں ایک دوسرے کے لیے جو پیار کی بھاونا چھپی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی بچپن کے سوہانے دن کھیل کھلونے شرارتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگٹ پڑنا اور صرف ایک چوکلیٹ کے لیے پل بھر میں سلح کر لینا کون کہتا ہے کہ دوریاں کلومیٹروں میں ناپی جاتی ہیں خود سے ملنے میں بھی عمر گزر چاہتی ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج بھارتی سماج جس تیزی سے بدل رہا ہے اس بدلاب کا سکارات مک اثر کافی حد تک بھائی بہن کے آپسی رشتے پہ بھی بڑا ہے ہے نا دوستو پہلے پریوار میں بیٹے کا خاص رتبہ ہوتا تھا پہلے لوگوں کے من میں یہ دھارنا بنی ہوئی تھی کہ بیٹے اور بیٹی کا بھلا کیا مقابلہ بیٹا چاہے جیسا بھی ہو وہ ہمیشہ بیٹی سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اسی مانسکتہ کا اثر بھائی بہن کے آپسی رشتے پہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا ایسا نہیں تھا کہ پہلے بھائی بہن کے آپسی رشتے میں پیار نہیں تھا پرانے سمیے میں بھائی کے سامنے بہن ہمیشہ کمزور بنی رہتی تھی رشتے میں پیار تو تھا پر برابری کا وہ دوستانہ انداز نہیں تھا جو آج دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب ماتا پتا کا رشتی کون اپنی بیٹیوں کے پرتی پہلے کی تلنا میں کافی ادار ہو چکا ہے ہمارا رویہ ہمارا دشتی کون ہمارا ایٹیٹیوڈ کافی چینج ہو چکا ہے ان کو برابری کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہ بات بلکل صحیح بھی ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اب ماتا پتا کا دشتی کون اپنے بیٹیوں کے پرتی پہلے کی تلنا میں کافی ادار ہو گیا ہے پہلے پریواروں میں بچوں کی سنکیہ زیادہ ہوتی تھی آرثک سادھن لیمیٹڈ ہوتے تھی اس وجہ سے ماتا پتا کو بھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اپنا دھن اور سنسادھن یعنی ریسورسز وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں سے انہیں کچھ فائدہ مل سکے اس لیے ماں باپ اپنے بیٹوں کی ایڈیوکیشن اور پھرورش کو زیادہ اہمیت دے دے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کی بیٹیاں شادی کے بعد سسرال چلی جائیں گی اور بڑھابے کا سہارا ان کے بیٹے ہی بنیں گے اس لیے ہمیں اپنے بیٹوں کو ہی سفلتا کی رہا میں آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے لیکن اب حالات کافی بدل چکے ہیں بھلے یہ بدلاف دوستو چھوٹے شہروں یا گاؤں کی تلنامے مہانگروں میں زیارہ دکھائی دیتا ہے پر آج سچویشن یہ ہے دوستو کی لگ بھگ سبھی پریواروں میں ایک یا دو بچے ہی ہوتے ہیں اور آج کے ایڈوکیٹڈ ماتا پتا کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ان کی سنتان بیٹا ہے یا بیٹی وہ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی شکشہ پرابت کر کے اپنے کریئر میں سفل ہو کامیاب ہو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ماں باپ اپنی بیٹی کو بھی اچھا کریئر بنانے کیلئے بہتر اپرچونٹیز پردان کرنے سے نہیں چھوٹتے اب لڑکیوں کیلئے بھی ویدیش جا کر ہائر ایڈوکیشن پرابت کرنا اور کریئر میں سفل تاکہ ٹاپ پہ پہ پہنچنا عام بات ہو چکی ہے دوستو رشتے بدل رہے ہیں ناتے بدل رہے ہیں ایٹیٹیوٹز بدل رہے ہیں باتیں اور بہت ساری میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں رشتوں میں کافی سکارات مک بدلاوا چکا ہے اور آ رہا ہے آج کی لڑکیوں کا آتما وشوات بڑا ہے اور یقینا اس بدلاو کا سکارات مک اثر بھائی بہن کے آپسی رشتے پہ بھی دکھائی دیتا ہے اب نہ تو بھائی بے وجہ بہنوں پہ روب جماتے ہیں اور نہ ہی بہنیں بھائی کے رحم و کرم پہ نربھر ہیں بلکہ آج کی لڑکیاں آرثک روپ سے آتما نربھر ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ماتا پتا کی دیکھ بھائی کی زمداری بھی خوشی سے نبھاتی ہیں آج کی ماتا پتا بھی اپنی بیٹی کو بیٹے سے کم نہیں سمجھتے اور انہیں بیٹوں کی برابری کا درجہ دیتی ہے مثلا ویدیا کو لیچی ویدیا ایک بینک میں کام کرتی ہیں ان کے تین بچے جن میں دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا لیکن ان کے من میں کبھی بھی ایسا ویچار نہیں آیا کہ وہ لڑکیوں کے لیے لڑکوں سے کچھ کم کریں ویدیا نے اپنے بیٹیوں کو بیٹے کے طرح ہی پا رہا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے تینوں بچوں کے لیے پروپرٹی بھی خریدی ہے دوستو اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ آج کل ماتا پتا بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں پر خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پڑھائی لکھائی اور پرورش میں تو لڑکوں کے برابر خرچ ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ ان کی شادی کے موقع بھی بھی اچھی خاصی رقم خرچ ہو جاتی ہے یہ ایک سکارات مکبدلاو ہے کہ آج کے ماتا پتا لڑکیوں کو بہت پیار سے پارتے ہیں اور انہیں بھی اپنے کریئر میں ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں بہت سکارات مکبدلاو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سماج اور پریوار کا ماہور پہلے کے دلنا میں زیادہ ادھار اور کھلا ہوا ہے آج کے سمان میں بھائی بہن کے بیچ سمان تاپے آدھارت دوستانہ اور سوست سممند وکست ہو رہا ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے پہلے لڑکیوں اور لڑکوں کی دنیا آلگ ہوتی تھی گھروں میں جب لڑکیاں ٹینیجر ہو جاتی تھی تو انہیں یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ لڑکوں سے زیادہ باتیں مت کرو اس وجہ سے بھائی بہن ایک دوسرے کے شخصیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے تھے پر اب سماج تیزی سے بدل رہا ہے اور زیادہ تر بچے کوئی ایڈیوکیشن والے سکول کالج میں پڑھتے ہیں اس وجہ سے ان کے آپسی سممند میں کھلاپن ہوتا ہے اب یہ اپنے انترمند کی باتیں آپس میں شیئر کر لیتے ہیں یہاں تک کہ انہیں اپنے پریم سممند سے جڑی باتیں بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے کوئی ججھک محسوس نہیں ہوتی آج کل لڑکوں کی دوستی لڑکیوں سے بھی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اپنی بہن کے پرتی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں سمویدن شیل ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ایک یوہ لڑکی کی ضرورتیں اور اچھا ہیں کیا ہیں اس وجہ سے وہ پرانے زمانے کے بھائیوں کی طرح اپنے بہن پر بندشیں نہیں لگاتے رسٹکشنز نہیں لگاتے بلکہ کئی بار تو یہ اپنی بہن کی ضرورتوں کے لیے ماتا پتہ سے بھی سفارش کرتے ہیں کہ اسے بھی دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جانے دو یا اسے بھی پڑھنے کے لیے شہر سے باہر کسی اچھے کالج میں بھیج دو دوستو یہ سمپل سی بات ہے شروع سے ہی جب بچے اپنے ماتا پتہ کو بیٹے اور بیٹی کے بیچ کوئی بھید بھاو برتتے ہوئے نہیں دیکھتے تو ان کے من میں بھی بچپن سے ہی ایک دوسرے کے پرتی ایرشاہ یا غیر برابری کی بھاونا بھی قصد نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ایکول مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں باتیں اور بہت ساری میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو بھائی بہن کے آپسی سمن میں آنے والی کٹوٹا یا دوری کے لیے کافی حد تک مادہ پتہ ذمہ دار ہوتے ہیں what do you think friends اب یہی مثال لیجئے دوستو اگر آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کے پالن پوشن میں بھید بھاو برتتے ہیں تو اس سے بیٹی کے من میں اپنے بھائی کے پرتی ایرشاہ کی بھاونا پیدا ہوگی ساتھ ہی آپ کی بیٹی کے من میں اس بات کو لے کر ہین بھاونا اور کنٹھا پنپنے لگے گی کہ مجھے کریئر میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا اس سے آگے نکل گیا اب یہی مثال لیجئے دوستو سیملن کا سپنا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گی پر شروع سے ہی اس کے مادہ پتہ اسے ہائر ایڈیوکیشن دلانے کے سخت خلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ لڑکی کی شادی میں بھی کافی پیسوں کی ضرورت ہوگی اس لیے ہم اس کی پڑھائی پہ زیادہ خرچ نہیں کریں گے یہاں تک کہ سیملن کا سیلیکشن بھی ہو گیا اسے ایڈمیشن بھی مل گیا پھر بھی اس کے مادہ پتہ نے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن نہیں کرایا جبکہ سیملن کا بھائی ایک ایڈیوکی سٹوڈن تھا اور ٹویلتھ کے ایکزیمز میں اچھے مارکس نہیں لانے کی وجہ سے اسے کہیں ایڈمیشن نہیں مل پا رہا تھا تب بھی اس کے مادہ پتہ نے ڈونیشن کی بڑی رقم دے کر کسی میننجمنٹ انسٹیوٹ میں اسے ایڈمیشن ڈلا دیا ماتا پتہ کے اس بھید بھاہ بھرے روئیے کی وجہ سے ایک ٹیلنٹڈ لڑکی کچھ ہی سالوں میں کنٹھت اور چرچڑے سبحاو والی ہاؤز وائف بن گئی گرہنی بن گئی جب بھی اسے موقع ملتا وہ اپنے بھائی کو تانے دینے سے نہیں چکتی کہ پاپا نے اگر اسے میڈیکل کالج جانے دیا ہوتا تو آج اس کا کریئر اس سے کہیں زیادہ برائٹ ہوتا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی باتیں ہو رہی ہیں رشتوں کی رشتے ناتوں کی اپنوں کی دوستوں کی دوستو بچوں کے آپسی رشتے کیسے ہوں گے یہ ماتا پتہ کی پرورش پہ بہت زیادہ ڈپین کرتا ہے اس لیے شروع سے انہیں سچے طریقے سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود بچوں کے بید کوئی بھید بھائی نہ بر دیں ساتھ ہی انہیں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی بھاونوں کا سممان کرنا سکھائیں دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ماتا پتہ کے سممند اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو آگے چل کر بچوں کے آپسی سممند بھی اچھے نہیں بن پاتے کیونکہ بچے بھی اپنے ماتا پتہ کا ہی انوسرن کرتے ہیں بھائی بہن کے رشتے میں سیبلنگ رائیولری کی بھاونہ دو بھائیوں یا دو بہنوں کے آپسی رشتوں کی طرح میں بہت کم ہوتی ہے دوستو یہ ایک منووہگیانک حقیقت ہے دوسرے زاہر ہے زاہر ہے گدرت نے لڑکے اور لڑکی کے شخصیت کو بنیادی طور سے ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے اور بھائی بہن کے شخصیت کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی دونوں کو ایموشنل لیول پہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب لاتا ہے دوستو یہ ہے رشتوں کا خوبصورت منووہگیانک پہلو باتیں اور بھی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو رشتے بھاونائیں اٹوٹ بندھن اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں دوستو یہ ضروری نہیں کہ بھائی بہن کا رشتہ صرف خون کا ہی رشتہ ہوتا ہے بلکہ یہ دل کی بھاوناؤں سے جڑا پیار بھرا نسوارت رشتہ ہے دوستو آج کے لیے عام بات ہے کہ پریواروں میں زیارت دو ہی بچے ہوتے ہیں اور مہانگروں کے پڑھے لکھے پریواروں میں اب بیٹے کو لے کر ایسے کوئی دھانا نہیں رہ گئی کہ بیٹا ہونا ہی چاہیے ایسی سچویشن میں آج کل مہانگروں میں کئی ایسے پریوار آسانی سے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں لڑکیوں کا کوئی سگا بھائی نہیں ہوتا لیکن ان کے مند میں اپنے کزن کے لیے بھی ویسا ہی پیار ہوتا ہے جیسا کہ کسی لڑکی کے مند میں اپنے سگی بھائی کے لیے ہوتا ہے اسی طرح جن لڑکوں کی سگی بہن نہیں ہوتی ہے انہیں بھی بہن کی کمی بہت کھلتی ہے اس وجہ سے وہ اکثر اپنی کسی پریچت لڑکی کو اپنی بہن بنا لیتے ہیں مہو بولے بھائی اور مہو بولی بہن کا رشتہ صرف کہنے بھائی کو بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ کئی بار یہ ناتا خون کے رشتے سے بھی زیادہ پریم پورن اور مضبوط ہوتا ہے دوستو اب یہی دیکھ لیجی رانی کے پریوار میں صرف لڑکیاں ہیں اس کا کوئی کزن یا بھائی نہیں ہے اسے بچپن میں بھائی کی کمی بہت کھلتی تھی تو اس نے پڑوس میں رہنے والی اپنی سہلی آشا کے بھائی پرکاش کو راکھی بانی شروع کرتی آج شادی کے بعد رانی دوسرے شہر میں آگئی ہے پھر بھی اس کا بھائی اسے نہیں بھولا وہ بھی جب اپنے ماں سے ملنے آتی ہے تو اپنے بھائی پرکاش کے گھر جانا نہیں بھولتی پرکاش بھی اس کے بچوں کو سگے ماما جیسا پیار دیتا ہے وہ جب بھی اس کے گھر آتا ہے اس کے بچوں کی ساری فرمایشیں پوری کرتا ہے یہ ہے بھاؤناوں کا رشتوں کا اٹو بندھن میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو لڑکیاں سنسٹیو ہوتی ہیں یہ بات سننے میں تھوڑی اٹپٹی لگ سکتی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ لڑکیاں جنمجات روپ سے بے حد سمویدنشیل اور کیرنگ نیچر کی ہوتی ہیں اور ان کی اس خاصیت کے قارن کوئی بھی لڑکا اپنے کسی بھائی کی تلنا میں بہن کو زیادہ پسند کرتا ہے اور دوستو گھر کے کام کاج میں انٹریسٹ لینا پریوار کے سبھی سدسیوں کا خیال رکھنا عام طور پہ ہر لڑکی کی عادت میں شمار ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر گھر میں کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے تو دوسرا بھائی زارہ سے زیادہ اس کی طبیعت کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے پھر اپنے کام میں بزی ہو جاتا ہے لیکن جب بہن کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اسی وقت سب کچھ بھول کر وہ بھائی کی دیکھ بھال میں جٹ جاتی ہے بھائی کی چھوٹی سی پریشانی میں بھی وہ خود پریشان ہوتی ہے بھائی کی لمبی عمر اچھی صحت اور سکسیسفل کریئر کے لیے ہمیشہ ایشور سے راتنا کرتی رہتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستوں کی بہن کے ساتھ بھائی کی ڈیریکٹ کمپیٹیشن نہیں ہوتی اور نہیں ان کے ہتوں کا آپس میں ٹکراہ ہوتا ہے کیونکہ دونوں کی جیون کی پریارٹیز ایک دوسرے سے کافی حد تک الگ ہوتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستوں باتیں ہو رہی ہیں رشتوں کی ناتوں کی اپنوں کی دوستوں کی اب یہ ظاہر ہے دوستوں کی ہمارا سماج پہلے کی تلنا میں بہت بدل گیا ہے پھر بھی بھائی کے من میں یہ بات ضرور چھپی ہوتی ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ اسے زیادہ لمبے سمیہ تک نہیں رہنا شادی کے بعد اس کا ایک الگ ہی گھر سنسار ہوگا پھر جس کے ساتھ تھوڑے ہی سمیہ کے لیے رہنا ہے اس سے جھگڑا کیسا اس وجہ سے بھائی کے من میں اپنی بہن کے پرتی کہیں نہ کہیں زیادہ پیار کی بھاونہ ضرور ہوتی ہے ساتھی لڑکیوں کی نیچرل سنسیٹیوٹی بھائی کے ساتھ ان کے پیار بھرے ناتے کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو رشتے رشتوں کی خوبصورتی رشتوں سے آسل خوشیاں رشتوں کی ذمہ داریاں اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت وچار یوں ہے کیوں ساگر ہے راجہ ایک سو دھاراؤں کا کیوں ساگر ہے راجہ ایک سو دھاراؤں کا کیوں کی یہ رہتا ہے ان سے نیچے کیوں کی یہ رہتا ہے ان سے نیچے وہ نمرتہ پردان کرتی ہے اس سے اپنی شکتی اس لیے حیثیت چاہتے ہیں جو دوسروں سے اوپر وہ نمرتہ سے ہی بولنا چاہیے انہیں جو کرنا چاہتے ہیں نیترت پالن کرنا ہی چاہیے انہیں اس کا اس لیے یہ کارن ہے کہ جب گیانی کھڑا ہوتا ہے لوگوں سے اونچے وہ نہیں کرتے محسوس بھاری پن اس کے بھار کا اور وہ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے آگے وہ نہیں محسوس کرتے آہت گیانی رہتا ہے نیچے گیانی رہتا ہے نیچے اتہا سنسار کبھی نہیں تھکتا کرنے میں ان کی پرشنسہ اتہا سنسار کبھی نہیں تھکتا کرنے میں ان کی پرشنسہ وہ بنا رہتا ہے سیوک وہ بنا رہتا ہے سیوک اتہا سنسار کبھی نہیں تھکتا بنانے میں ان کو اپنا راجہ کیوں ساگر ہے راجہ ایک سو دھاراؤں کا کیوں کی یہ رہتا ہے ان سے نیچے رشتے رشتوں میں بنمبر تا رشتوں میں پیار رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں تبی تو میں کہتا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبر ہاتری شب خیر